روما قمت بھی اس کا کار کیا تھی جلدے بتا ہیرانالکہ موتی نے ہیرانالکہ کب ہوئی کب ہوئی دن چاروں صبح ہے ہیرانال موتی کیا آیا تھا ہیرانال نے موتی کا پچپ پر ہزار کا چیک چڑا لیا تھا موتی نے پیسے مام گیا اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا موتی نے اسے جھگڑا کیا موتی نے غصے میں آ کر اسٹا کو مار دیا موتی نے اس کی لاش کا یہ غیب کر دیا موتی نے اس کے خون سے بھرے کپنے علمارہ کی پیشہ چکا دیا موتی نے دیکھ یہ بات کسی سے نکلی جس زندگی اور مات کا سوال نام رہے ہیں میں کسی سے نہیں کوئی میں کیوں کہ کسی سے کوئی میں بیری دشمند ہوں لیسن موتی نے یہ خطرم جو کیا آرہی آرہ میرے جام کیا سا پیدرتی ہے منکل کی پیدرتی بجاؤتا ہے روما یہ تو تمہارے لئے دوائی لیا ہے مجھے دوائی کی ضرورت نہیں ہے اب میں اچھی ہوں یہ تو بولنے نہیں کیا جادل سکردیا بھائی یہ تو بلکل اچھی ہوگی اچھا میں جاتا ہوں میں چھوڑ گا نہیں میں تیری سکری جاؤں گی میں تیری جاؤں گی آجا 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 تم نے روما کو بھی کچھ چکتی نہیں میرے کہا آجا ہو کیا گیا بھائی سکردیا بھائی سکردیا بھائی سکردیا بھائی سکردیا وہ اپنے دل کا حال بتاتی ہے میں تو پوش پوش کے ہار گیا ہوں داخل تھا لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ آخر انہیں تسلیف کیا سرس اتنا جانتا ہوں کہ رات کو کافنے لگتی ہیں ذرا ذرا سی دات پر ڈرنے لگتی ہیں سلانے لگتی ہیں اس کی دل کو کچھ خزمہ پہنچ رہا ہے اگر یہ تیری سکردیا تو ممکن ہے کہ دو چار دن میں اچھا میں دوائی بھجوائی جاتا ہوں سن لیا تم نے تو اپنے کیا کہا ہے تیرا پیت کھڑ جائے گا بتا دے موگر بات نہیں کرے گی تو پاگل ہو جائے گی اچھا لے یہ سیپ کھا لے تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا لے کیا بات پچھیں گی پچھیں گی پچھیں گی ایسی کون سی بات ہے جسے تم اس سے شکار کیا لے میں تمہارا پکی ہوں اپنے دل کا حال اگر تم مجھے نہیں بتا سکتی تو دھر کسے بتاؤں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے لے میں آج پھوچ کہہ جا ہوں گا بتاؤ بتاؤ کس کا ہوں کس نے کیا موتی موتی نے ہیرالال کو خون گیا وہ موتی نے مجھے بتایا ہیرالال موتی کے گھر گیا تھا موتی نے اسے دھریا گیا ایک چک کے لئے وہ ہیرالال موتی کا چھلایا تھا موتی نے خودتے میں آس کر جا خوما جیا اس کی ناس نہیں گا اس کی خون کے بھارے کپڑے میں مہاری کے پیتے چھپا دیا ہے میابی جو تو جائے گا ہاں اچ کے بعد تو ہو جائے گا نمستر بھالی جی کیا ہو رہا ہے نمستر اچھا روما میں کہتا ہوں ارے اسحارا ماں اس پاری کے بارے میں رائے لینی ہے ابھی تو ایسے رائے لینے لو وہ تو بیمار سے اور بیمار آبی اسے رائے لینی نہیں کہیے ابھی پچھے رہنگے اچھے ہو گئے بخار پار اتر گیا جی بخار اتر گیا اتر گیا ارے بیسو انا سوالو ٹھیکن اب تو ہماری تمہاری شادی ہوئی جائے گی لو بابو جی کی آگئے نمستر بابو جی آگئے نمستر بابو جی بیٹا دیکھو پھر تو تمہاری شادی کی پارٹی سے جن لوگوں کو بلایا ہے یہ اس کی لیفت ہے جب دیکھو تمہارا کو دوست رہتو نہیں کیا ہاں تفیر بکھی نا میرا لال امی لال چھوڑی اور تو تفتی کے سب شیخار کا نرم میری تھی وہ تو میرا بہت ذکری دوست اگر وہ نہ آیا لی شادی میں تو کچھ شادی کا مزہ نہیں آیا ارے سب مجھ کیسے دلتی ہو گئی تھی یہ نام تو میری سب سے پیانی سرونی کے پاسی کا ہے چلو میں یہ لکھے دیتا ہوں ارے آؤ بھائی شیخار اچھے وقت پر آگئے چا بہتا شیخار اس پریشان سے نظر آتی ہو ہے تو ہے موتی موتی مجھے بہت افسوس ہے میں قانون کے حد ہو مجبور میری دوستی بھی فرض کے راستے میں حیل نہیں مگر اس تقریب کی یہاں کیا ضرورت ہے ساتھ شاہد ہونا میری دوستی بھی فرض کے راستے میں آیا ہوں کیا راستے میں مجھے گرفتار کرنے مجھے گرفتار کرنے مجھے میرا قطور کیا ہے خون ہیرہ لال کا خون ہیرہ لال کا خون شکر شکر میں آپ کو جو کچھ کہنا ہے تھانے چل کر گئی لیکن آپ سنگے سب سے اچھے دوست ہیں کانون کی نظر میں دوست اور دشمن ایک ہے مگر آپ نے تو سالیہ شیخہ صحاب میں سے یاد آپ کا بہت بہت شکریہ یہ لیجئے اپنی شادی کے مہمانوں کے لئے نہ میں آپ کو اعتبار کرتا ہوں نہ اس طرح سپکڑا گا لیکن میری بھی کچھ نہیں ہے موتی موتی سیپ سے نکل چکا ہے ایر کمال سے شکر چکا اب موتی کے گلے میں ساتھی کے پندے گھنٹ جائے آپ کی کہتا نہ کریں سالیہ شیخہ صاحب میں تبارے ساتھ جلتا ہوں اور اپنے وکیل کو بھی ساتھ لے آتا ہوں میرا کیا ہوگا خبراؤ مت بہیں اور تو ساتھ ٹھیک ہوگی جائے گا مجھے تو صرف اس بات کرتا ہوں کہ تمہاری شادی پھر تو رکھ رہے شادی کے بچی بڑی آئی میری خمدر میرے مگیتر کو فانسی پہ چڑھا کے اب تو تیرے کلیجے ڈھنڈک پڑے کلیجے میں نے کیا کیا تو اپنا مو بند نہیں میں نے بہت سوچ اس کی بہت سوچ اس کیلنے سے بات مو سے مصرے لے کیا تو میں نے چلے گئی اپنے چھوڑے کو بندھت کی تو نے اپنے مو سے بات دے کی کیوں بتایا مو سے تو جائے میں نے اس لئے نہیں کہا تھا کہ تو اپنے گھر والے سے کہہ دے اور وہ موتے کو پکڑ کے لے دے کیا میں سچ کہ گئے کہ عورت سے کبھی ایک بار نہ کرنا کیوں وہ کہاں چھوڑت ہے پھر عورت کوئی عورت تو ہوں مگر تیرے دینٹ ٹڑے نہیں میرے مگیتر کا کلیجہ کھانے والی میں کیا کلیجہ کھا جا میں میرا نہ کھا جا مگر تیرے 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 مگر تیرے آج اس ادوار کا مزا شکر میں تمہیں بچا لوں گی میں بڑے سے بڑا وقیر کروں گی میں ہائی پورٹ اس ٹرین پورٹ تک جاؤں گی مگر میں تمہیں پھاتے کے تختوں سے بچا کے جم لوگی اب جھوٹی محبت جتانے کی کوشش نہ دے آرام سے اپنے خرچے لگا اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دے نہیں موتی اس دو نہ بک چلی جا بھو ماں سرداری راہ تم اتنے ساتھ سے ملزم کے ہاں ناکر ہو یہ ساتھ یاد نہیں ہاں مگر اتنا یاد ہے جب کمیٹی کے پاہر ڈگر بن رہا تھا تب سے ناکر کیا کام کرتے ہو جی ناکر اچھا تو یہ بتاؤ ملزم اور ہیرے لال کے تعلقات کیا ستے بلے دوست کی بڑے مستر جی بڑے پیار متبتوالے جی تم نے اتنے اچھے میں ملزم اور ہیرے لال کو کن چھڑا سنا مادروں جی باپ اور بیٹے میں دھگڑا ہو سکتا مگر ہمارے صاحب اور ہیرے لال جی میں کوئی چھڑا نہیں کیا تمہارے خیال میں ملزم ہیرے لال کو خون کر سکتا جی ہمارے صاحب آدمی کیا مکھی تک نہیں مار سکتے وہ خون ہی کیسے خون سکتے چیز حضور مجھے آپ کچھ نہیں پوچھے دوسرا گواہ پیش ہو آپ قسم کھائیے کہ جو کچھ کہیں گی ست سچ کہیں گی میں قسم کھاتی ہوں کہ جو کچھ کہوں گی ست سچ کہیں گی اچھا دیوی آپ کے پتی مستر شیخہ سپرینٹینڈنڈن پولیس ہے جی آپ کے پتی نے اپنی رپورڈ میں لکھا ہے کہ ہیرالال کے خون کی خبر سب سے پہلے آپ نے اپنے پتی کو بتائی ٹھیک 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 بتائیے ہاں یا نہ ہاں ہاں تو یہ خبر آپ کو کیسے معلوم ہوگی کیا اس قتل کو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا نہیں بالکل نہیں تو پھر یہ خبر آپ تک کیسے پہتی ہے ٹھیک مجھے کچھ ٹھیک درست سے یاد نہیں آرہا ہے اتنا بڑا قتل ہو گیا اور آپ کو کچھ یاد نہیں آرہا یہ میری بالکل کچھ یاد نہیں شاید کسی نے کہ دیا ہو ہاں ہاں شاید کون یہ فقط میں کچھ کہنی سکتی آپ کو بتانا ہوگا مجھے روما نے بتایا تھا کہ آپ نے ہرالال کو قبل کیا یہ کسی خبر ہے یہ بیرا نام بیٹ میں کچھیا ملت 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 حضور میں عدالت سے ذخماس کرتا ہوں کہ میس روما منسوکرال کو گواہی کے لئے پیش ہونے کا حکم دیا جا حضور میں اس کی مخالفت کرتا ہوں ملزم قانونی کاروائی سے بلکل ناواقف ہے وہ اپنے گرے بھلے کو بھی نہیں سمجھتا میں آپ کا وقی ہوں مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے مجھے صحاب آپ قانون جانتے ہیں اور میں انصاف کرتا ہوں اسی لئے میس روما کو جہاں بلانا کرتا ہوں کہ اس مقدمہ کی صفائی کیلئے ان کی گواہی کی بہت سخت ضرورت ہے آپ اپنا کیس خراب کر رہے ہیں میرا کیس خراب ہو جائنے کی بھی میں سچی بات نہیں اگر آپ خان خان موت کے موں میں جانا چاہتے ہیں تو میری صفائی کی کیا ضرورت ہے حضور میں مقدمے سے دفت بردار ہوتا ہوں مجھے صحاب اگر آپ میرا مقدمہ نہیں لڑ سکتے تو میں اپنے مقدمے کی خود پیارے بھی کرتا ہوں کیونکہ میں سچائے چاہتا ہوں اس میں اگر کسی کو بھاتھی بھی ہو جائے تو کوئی بھٹوا سکتا ہوں آل رائیٹ مشروہ میں منسو خراب کو حل رکھئے آپ قسم کھائیے کہ جو کچھ کہیں گی سب سچ کہیں گی میں قسم کھاتی ہوں جو کچھ کہوں گی سب سچ رانسو خراب کروں جب آپ خوبصورا نہیں خیال ہے جو دیرے گھرے میں سکتا ہوں میس روما آپ اس چھر کو پہتا لیں بتائیے نا یہ یہ آپ کی کچھا کو ہے میرا مطلب ہے میں نے آپ کی کمرے میں پڑھا ہوا دیکھا تھا کس روز اس روز یعنی 15 ڈیسمبر ہاں ہاں اسی روز اس روز کے کہا جاتا ہے قتل ہوا اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ میرے کمرے میں یہ چھوڑا دیکھتے دنچوں ملتے ہیں اس لیے کہ اس پر خون لگا ہوا تھا خون لگا ہوا تھا معالم تو ایسی ہی بہتا ہی اب چھوڑا رٹ دیا جائے ہاں تو مسروما منسو کلاس کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو کیسے بتا چلا کہ ملزم نے یعنی میں نے ہرالال کا خون کیا تھوڑے دیر کے لیے بھول جائیے یہ میں کیسے بھول سکتی ہوں مسروما عدالت انسان دیکھتی ہے میرے اور آپ کے رشتے کو نہیں مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے ہرالال کا خون کیا کیا آپ سے خون ہوتا ہوئے اپنے آت سے دیکھا نہیں تو پھر کسی نوکر نے دیکھ کر آپ کو بتایا نہیں تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں نے ہرالال کو جان سے مار ڈالا ہے میں نے کہا تھا کچھ ایسی ہی باتوں میں سے بات نکل آئی تھی نہ جانے وہ کیسا برا وقت تھا جو آپ نے یہ بات مجھے بتائی اور میں نے آشو کو بتائی اور آشان اپنے پتی پولیس والے کو بتائی کہ آئی اچھا ہوتا جو یہ بات آپ مجھے نہ بتاتے رونے سے کوئی فائدہ نہیں بھی تو جو کچھ ہونا تھا سکھ ہو گیا معاملہ عدالت کے ہاتھ نہیں ہے آپ نے اپنا کام کر دیا اب انصاف اپنا کام کرے اب اگر سرکاری وقیر وہاں بھی کواہ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کچھ مجھے چاہتے ہیں یہ نہیں اب میں زیادہ جرہ نہیں کرنا چاہتا مقزمہ بالکل صاحب کر گوہوں کے بیانات سے ملزم کے چھوڑے سے خون کے بھرے ہوئے ان کپڑوں سے ملزم کا جرم صاحب ثابت ہو چکا اب میں عدالت سے یہ درخواست کرتا ہو کہ قانون کے تحت ملزم کو قڑی سے قڑی سزا دی جائے ساتھ رکرا جی critیسی طرق یہ یک سامدہ ہی ڈی نب write جیلی اچھا جائر بلد تم گاڑی کیس کرو میں تب پہ سامنے ہوتے لکھی باز میں شکل کروں شرط انحال کے بہیاں بہترنا ہی بی بی جی بہتر میں ہی ہے مجھے دن لگ رہی ہے اور آپ کو انگا کر رہے ہیں نہیں میں گھر جا کر کپڑے چکان ہوں گی آئی جی جھر جانے کی کیا ضرور ہے کوہ دیکھیں ہوتر میں میرا کمرا ہے وہاں سرکے کپڑے چکھا لی جیے والا شہن لگے گی نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے تھیٹر جانا ہے اجیس تھیٹر کا شوٹر آپ کل بھی دیکھتے ہیں مجھے اس آلت میں وہاں پہنچنے سے پہلے چاران ہو جائے گا مجھے شوٹر دیکھنا نہیں دکھانا ہے اصلا تو آپ وہاں جی ہاں میں تھی فتہ فتہ شرکل کمپنی آف پرٹینڈا کی ہی روئی ہیں ہی روئی آپ ہی روئی ہی آج کبھر سے ہی خود ہو رہا ہے پہلے کاری خراب ہو گئی پھر آپ مل جائے اب ایسی حالت میں میں دانس کرسے کروں گی مجھے معاف کرنا یہ سب میرا تطور رہا ہے میں آبی کوئی خدم کر دکھتا ہوں اندر آئے گی چلی کہیں نہ کہیں کپڑے کو سکھانے ہی ہے چلی مجھے اس کی کوئی خدم کر دکھتا ہی ہے یہ وہاں کو تو کس منت ہے جو کیونکہ جب میں خانچی کے سکتے پر لکھا دیا جاؤں گا تو آپ کی بیٹی کو آزادی کر جائے گی ایسی باتیں کرتے ہیں روما کے دل میں دکھا ہوئے گا میں تو اتنی کلوزی بیٹی کی شادی تم سے کر رہا تھا یہاں آپ کی کلوزی بیٹی کی شادی مجھ سے بھوٹ کر رہی لیکن ان کی وجہ سے آپ مجھے موت سے شادی کرنی پر رہی تم سے جانا ضرور ہے ہم اپیر کا بردوبت کر رہے ہیں تم ضرور چھوٹ جاؤں مجھے اپیر نہیں کریں ایسا رکھئے ہم اپیر ضرور کر رہے ہیں کر یہ پیتاکی نمبر پانچی چابی چابی تو اوپر ہے جب اوپر ہے؟ آئیے مجھے مجھے وہ گرم گرم تہلے ہو مکن سلائے very nice آجی دیکھئے آپ کین کے پیشے کپڑے بگلی دی بہتر کا مینیڈر دروازے پہ کھانا میری شام سے رو پاک ہوگا رونے بھیجیے روس پر پر پہلے نوشے نوشے دیر حضور آمہ آبیقت ہمیں آئے نہیں آئے اب کیا تمہارے کسی شروع کیے گا یہ شروع ہونے میں پتتیس منٹ کیا پتتیس میں کو آمہ آبیقت ہمیں آئے آپ کو بھیجائی پھر پانکنک کی ڈاری میں گئی سنے آتوں اس کا حضور حضور سے کام نمچہ لے گا یہ بتاؤ کہ ہاں نہ ہو کے حضور سے جھنڈا جائے میں کیا جانتے ہیں وہ اس کا تام تو میں نے کبھی کیا لے گا سالی شیدر کے ناوکری کیا آگے ہیں کہ حضور ملکی جی میں جانت آج ہوں میں تو فتا فتا ٹیٹیکل کمپنیوں کو شندہ کا مینجر حضور صور میران وہ کیل میں نہ آئے تو کیل نہیں ہوئے اور اگر شید نہ ہو تو پیسے نہیں نہیں سکتے اور اگر پیسے نہ ملے تو میں کسی کو سنخان نہیں دے گا وہ ہمپنی سب کھانا خراب میں کچھ جاتا ہوں میں کچھ جاتا ہوں میں کچھ جاتا ہوں سائے صاحب لے آؤ کچھ جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں شوکا تائم ہو رہا ہے مگر میری ساڑھی ابھی تک نہیں سکتے نا جانے آپ کی ساڑھی کب سو سنگی اگر ہم تو کھڑے کھڑے سوپ گئے ہیں صاحب لیجئے گرم گرم چاہ اور آپ وہی پھی آنگی ہم تو آپ کو جہل پیٹ کے جییں گے جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں ابھی اپی کوئی رٹنی جائے کمرہ نمبر مالون سرکار کمرہ نمبر نگ مالون سرکار کیسے ایسے لڑکی کائسے حضور باری کوپسورا حضور کام بن گیا روم نمبر پائی پسٹ لو حضور بکشیش سلام حضور کگیا شخص 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 شامہ اے شامہ جلدی سے کپڑے پہنگ کریں گراؤ ابھی آئی جی اچھا تو آپ ہی ہے جن کا ذکرہ خیان ہونا تھا جی ہاں میں وہ ہی گدا ہوں شامہ جلدی کرو چومر صرف پانچ منٹ باقی رہ گئے ہیں آئی جی ابھی آئی آہ پریمیٹ پریمیٹ ماف سیجے گا میں نے جی صاحب راستے میں گاری خراب ہو گئی جی انہوں نے بڑی مدد کی جی ہاں اب باتیں نہ کرو لوگوں سے تمہارا انظار کر رہے ہیں شاید خورا شامہ شبا شاید خورا میرے کے نمون راستے ہیں شاید خورا شونل شاید خورا شاید خورا شاید خورا اسے کہتے ہیں مطلب کی دنیاں کہتے کہ لاؤ آخر مہنسی کی دنیاں کھاؤ کل تک یہ دیکھیں سرکوں پر ماری ماری کھرتی تھی اور کوئی اسے دیٹھ سو پیکس پر سرکنے پر جا تھا میں نے اسے بنایا اس میں کیا زکار ہو اس سے پوچھو اسی سے پوچھ لو میں نے اسے گانا دکھایا ناچنا بولنا پاٹ کر اور آج یہ مجھے چھوڑ کر چبر کناتی کے ساتھ گا رہی بات چبر کناتی کے جنہیں بلکہ پاکی بلکہ پاکی آپ ہمیں حکوم دیجئے اس کا ٹھیٹر میں آنا ہی بن جا جائیں گے ان باتوں سے کیا فائدہ چھو چھو اگر نیرون ہاتھ سے نکل گئے تو تم سب کیا کروں یہ سب پاٹ یہاں سرا رہ جائے گا یہ ٹھیٹر دبا ہو جائے گا اور تم گلی گلی خوچا خوچے ٹھیک ماں اسے بھیڑ ہوگی پاکی ایک چھو کی وہ کیا حضور کہ اس طرح کو فورا ٹھوٹی اگا اور کسی دوسرے شہر میں جا کے جامے کیے گا نہیں تو سونے کی چھوٹیا اس دھوکے مجنوں کے ساتھ پھاک جائے گی اور تم کب تاپے رہ جاؤ گا خانہ خراب ہو جائے گا حضور سب لڑکیوں کو بانگ دوں میرا مطلب ہے سب حامان بانگ دوں میری طرف سے نجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہی چاہیے حسین اور پیارا چہرہ تمہیں پسند ہے چہرہ پہ پسند ہے مگر یہ تاڑی پسند نہیں یہ تاڑی؟ یہ تو جادو کی ہے جادو کی ہے؟ ہم ہم آنکھیں بند کرو ایک دو تین آنکھیں کھولو ارے جاڑی کہاں گئی؟ یہ بھی ایک راز ہے راز ہے؟ ہاں شیاما یہ ایک راز ہے وقت آنے پر سب کچھ معلوم ہو جائے گا شیاما میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم برا طرح ملوگی؟ تم میرے ہونے والے پوچنوں کی شادی بننا ممزور کروگی؟ تمہارا مطلب ہے؟ شادی مگر اتنی جلدی؟ آج کوئی زمانہ ہی جلدی کھائی ادھر سوچو اڈر کرڑا آج محبت کل شادی اور اگر کل کا دن خالی گیا تو کھانا بربادی ہے ہاں کیا دو نا؟ اتنی جلدی شادی میمو تو کچھ اور ہی سوچا ہوں کیا سوچا تھا؟ میری شادی لوگی بینڈ بازے آئے گا ہم بینڈ بازے بھی آ جائیں گی براب آئے گی؟ براب؟ ایک کہتے دو تین آ جائیں گی آج کوئی قرائے کا زمانہ ہے سب چیز قرائے پر آم ملتی ہے اور میرا دوسرہ سیرا بان کر گھوڑے پر آئے گا سیرا بان کر بھی آ جائیں گے مگر ہاں یہ گھوڑے پر چھڑکانا ذرا مشکل ہے سائیکل چلے گا؟ نہیں تمہاری خاطر گھوڑا بھی قرائے کا لے آئیں گے پس کم تم تیار ہے نا؟ پندت بھی آ جائے گا براد بھی آ جائے گا باجے گاجے بھی آ جائے گا گھوڑا بھی آ جائے گا مگر یاد رکھو تمہارے مینجر صاحب کو بتانا چلیا تمہارے مینجر صاحب کو بتانا چلیا تک ہن